اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اچھا میرے بہت سے فرنڈز اور میری فیملی میمبرز اور جو بھی دوست یا فارماسیسٹ ہیں پاکستان میں، زودہ ریبیا میں، دبائی میں وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ایف پی جی ای کے لیے پروسیڈر بتا دو پھر میں ایک ایک بندے کو گائیڈ کرتا ہوں پھر میرے مائنڈ میں ایڈیا ہے میں نے ایک ویڈیو بنا لی جائے اس ویڈیو میں میں سٹب بے سٹب سارے آپ لوگ کو پروسیسز گائیڈ کر دیتا ہوں دیکھیں میں اپنا پرسنل ایکسپریئنس بھی آپ سے شیئر کروں گا لیکن ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پروسیڈر کیا ہے اپلائے آپ کیسے کرتے ہیں آپ کو کیا چاہیے آپ کی الیجیبیلیٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس فارماسی کی ڈگری ہونے چاہیے اور آپ کے پاس فارماسی کا ویلیڈ لائسنس یا ریجسٹریشن ہونی چاہیے جس کنٹری میں آپ آلڑی فارماسی پرپس کر رہے ہیں یا جہاں سے آپ نے ڈگری لیے سب سے پہلا سٹب ہوتا ہے ای سی ای ایڈیو کیسے کریڈنشل ایویلویشن ان کی ویب سیٹ پہ جا کے آپ کو اپنا ایک 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 بنانا ہے ایک 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 بنانا کے آپ نے ان کو اپنی ڈگری اور آپ نے میکٹرک اور اپسی کے ڈاکومنٹس اپ لوڈ کرنے ہیں اور پھر ان کو میل کرنے ہیں ان کی ایڈرس پہ وہ آپ کی ڈگری ہونی چاہیے وہ سیلڈ اینڈ سائن ہونی چاہیے آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے یا ڈین سے اور آپ نے ان کے ایڈریس کو ان کو بھیج لیا ہے ایڈریس میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا ان کی ویب سائٹ کا لنک بھی میں لے کے نیچے ڈال دیتا ہوں جب آپ کا ای سی ای ہو جائے گا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک آپ کو مل جائے گی اس کی ایک ریپورٹ اور ایک ریپورٹ وہ این ای بی پی والوں کو سینل کر دیں گے جب یہ آپ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے اپنے اپی جی کی اپکیشن شروع کرنی ہے جس کی ڈیگوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس فارمیسی دیگری ہونی چاہیے جس کی دو فوٹوکوپیز آپ نے اپنے یونیورسٹی کے دین یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے سائن کروانی ہے اور سیل کروا کے اپی جی این ای بی پی والوں کے ایڈریس پہ آپ نے بھیج دینی ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرتا ہے کہ آپ نے پاکستین فارمسی کونسل والوں سے پاکستان فارمسی کونسل آہن سے LINمک شرک بنوانا ہے اور وہ بھی ان کو انکل سطور پر پیجوا دینا ہے ن reciP یہ دونوں کام ہونے کے بعد آپ نے اپنی اپ، آہ ساری اس کے ساتھ آپ نے اپنی اپ.یقیشن بھی آعن آب آن لائن ہو گیا ہے پہلے مینوڈ ہوا کری تھی آب آن لائن اپنی اپنی اپ نمک بھی ارس اپنے پر فیس ایسا وہ پی کرنی ہے بارہ سو کچاس ڈالر ہے تقریباً دونوں ملا کے اگزامنیشن پیس این ریجیسٹریشن پیس اس کے بعد آپ کو ایڈمیٹ کارڈ آ جائے گا آپ کے میلنگ ایڈریس پر اور جب آپ کے پاس ایڈمیٹ کارڈ آ جائے گا تو آپ نے پھر ویزا کے لیے بات میں اپلائی کرنا ہے بہتر تو یہ گیا کچھ لوگ کے پاس آلیڈی ویزا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی پر پرابلم نہیں ہے اور جن کو ویزا چاہیے ہوتا ہے وہ پھر اپنی اپنی امبیسیز کے درور اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اگزام کا سٹرکچر گیا ہوتا ہے اگزام سال میں دو بار کنڈکٹ ہوتا ہے اور یہ یو ایس کی فیفری سٹیٹس کے اندر ہی اس کی اس کی سینٹرز بنای جاتے ہیں اور ٹوٹل جو سوال آتے ہیں وہ ہیں دو سو پچاس جس میں سے ایک سو پچیس سوال آپ نے فرسٹ ہاف میں کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو بریک ملتی آدھے گھنٹے ہیں اس کے بعد ایک سو پچیس سوال ہوں گے ان کے آپ جوابات دیں گے آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہوگا میرا خیال ہے ڈھائی گھنٹے پورا اگزام کے لیے جنہوں نے ایمکیٹ دیا ہوا ہے پاکستان کا ان کو پتا ہے کہ بھئی ایک سو بی ایک سو پچاس منٹ میں دو سو بی سوال جو لوگ کرتے ہیں تو وہ زیادہ ٹاف ہوتا ہے میرا خیال ہے سیکنڈلی آپ کو پاسنگ سکور جو ہے وہ چاہیے ان کا ڈیفرنٹ سکیل ہے کریٹیریہ ان کا سکورنگ کا تو آپ کو سیمٹی فائف سکور کرنا ہے ہر سوال کے مختلف نمبر ہوتے ہیں کچھ سوال زیادہ ٹاف ہوتے ہیں کلکولیشنز والے اور کچھ سوال جن میں سٹرکچرز انوالو ہوتے ہیں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں کچھ سوال جس انہوں نے ابزرویشن کے لیے رکھے ہوتے ہیں کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے نمبر بہت ہی کم ہوتے ہیں سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں نے اگر دھائی سو سوال ہیں تو اس میں سے میں نے ایک سو پچاس کا صحیح جواب دیئے تھے اور میں فیل ہو گیا کئی لوگ ہوتے ہیں جو سو کے صحیح جواب صحیح دیتی ہیں اور پاس ہو جاتی ہیں تو اس کے علاوہ یہ چیز ہے کہ اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ اس کی آپ کے پاس فائف اٹمٹس ہیں ٹوٹل اب زندگی میں پانچ اٹمٹس میکسیمم لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو فی جی کو پاس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں ٹوئی فیل کے بارے میں تو میں ٹوئی فیل کے بارے میں بھی انفرمیشن پروائیڈ کر دوں گا اور یہ انفرمیشن بیسکلی پاکستانی دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے پاکستان سے فارمیسی کی ڈگری کی ہوئی ہے اور وہ ایزا فارم فارمیسیسٹ کام کرنا جاتے ہیں یونیٹی اسٹریٹس آف امیرکہ میں باقی اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ٹوئی فیل کے بارے میں انفرمیشن دوں گا انشاءاللہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اچھا جی اسلام علیکم